شوال کے مہینے میں اگر شادی کی جائے دو دل میاں اور بیوی کے ملتے نہیں ہیں ملتے نہیں ہیں اتفاق نہیں ہوتا ہے جدائی ہو جاتی ہے اب اگلا سوال جناب کہ دو عیدوں کے درمیان نکاح ہوتا ہے یا نہیں کرنا چاہیے یا نہیں بات سمجھے ہو نا میری مرضی تو کچھ اور تھی بیان کرنے کے جب یہ سوال آیا تو اہم سوال ہے اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے توجہ فرمائے آپ تو اس پر میں حدیث پاک سنا دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کہو سبحان اللہ سارے مومنوں کی ماں بولو سارے مومنوں کی ماں آپ فرماتی ہیں مسلم شریف کے حدیث پاک ہے اور مشکات شریف کے اندر حدیث پاک تین سو چھے نمبر غالبن تین ہزار چھے نمبر غالبن آپ فرماتی ہیں توزہ جنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال اللہ کے محبوب نے مجھ سے شادی شوال کے مہینے میں کی اور جن کر کونہ سبحان اللہ اور جن کر وَبَنَا بِي فِي شوال سرکار نے فرما سرکار دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی اور جن کر سبحان اللہ یہ باتیں کدھر سے لے کر آگئے ہو کہ دو عیدوں کے درمیان میں شادی نہیں کرنا چاہیے کہاں سے لے آئے ہو بات سمجھو نا سرکار کی شادی نکاح سیدہ عائشہ سے ہوا تو شوال کے مہینے میں ہوا تھوڑا زور سے کونوں سبحان اللہ اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی ابھی آئی کہاں باتیں کہاں سے وہ بھی سن لو یہ میرا اور آپ کا عقیدہ نہیں ہے یہ جو گندہ عقیدہ ہے کہ جناب دو عیدوں کے درمیان میں شادی نہیں ہونی چاہیے عید کا معنی ہے خوشی بولو کیا ہے تو شادی اردو کا لفظ ہے اس کا معنی بھی ہے خوشی ادھر بھی خوشی ادھر بھی خوشی درمیان میں خوشی آ جائے تو کون سی خارج ہے بولو ذرا اب اجتماع خوشیوں کا جب ہو جائے تو اس میں قبعات نہیں ہوتی ہے تو میں نے جب تحقیقات کی مرکات شریف شرع مشکات ملہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دور جہالت تھا زمانہ کفر تھا اور اہلِ عرب شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس مانا کرتے تھے بات سمجھو نا پتا چلا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اہلِ اسلام کا یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے جس کو بات سمیمہ آئی ہے آہاتھ کھڑا کرو بات سمیمہ آئی نا ایسے گندے عقیدے سے رب محفوظ فرمائے سب نے آمین نہیں کہی ہے پھر کہہ دو ایک بار آمین ہم نے تو حق پنچانا ہے نا بات سمجھو نا حق پنچانا ہے ہم نے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے پھر جناب رافضی اللہ ان سے ہم سب کو محفوظ فرمائے رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ دو عیدوں کے درمیان شادی نہ کی جائے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سارے مومنوں کی ماں نے بیان فرمایا ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کی محفوظ نے اپنے عمل سے کرتے دکھایا ہے اور کیا کیا کہ سیدہ عائشہ کی شادی کب ہوئی بولو سارے شوال کے مہینے میں اور آپ کی رخشتی بھی کب ہوئی شوال کے مہینے میں لہٰذا میں یہ اپیل کرتا ہوں آپ سے گندے عقیدوں کو چھوڑیے اور وہ عقیدے اپنائیے جو ہمیں اسلام نے دیئے ہیں رب کا کرم ہے کہ ہم نہ دور جہالت کے کفار کے عقیدے کو مانتے ہیں نہ رافضیوں کے عقیدے کو مانتے ہیں بات سمیہ آئی نا ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام ہیں جو آقا انامدار علیہ السلام نے ہمیں فرمایا عملا قولا جو رب کے محبوب کے محبوبوں نے آتا فرمایا بس وہی عقیدے ہمارے ہیں لہٰذا شادی کرنا شوال کے مہینے میں زکادہ کے مہینے میں زلہجہ تک کے مہینوں میں میرے دوستوں اور بزرگوں یہ بائے سے برکت ہے اچھا پوچھا گیا کہ جہالت کے دور کے گفار کیوں شوال کے مہینے میں اگر شادی کی جائے دو دل میاں اور بیوی کے ملتے نہیں ہیں ملتے نہیں ہیں اتفاق نہیں ہوتا ہے جدائی ہو جاتی ہے سیدہ آئیشہ پکار کے کہتی ہیں اور لوگوں شوال کے مہینے میں ہماری شادی ہوئی بتاؤنا ذرا کہ ازواج رسول میں سے سب سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے پیاری کون عرب کے محبوب کو اور زر سے کو سبحان اللہ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ عقیدہ گندہ ہے سارے بولو گے ذرا یہ عقیدہ یہ جو آج تک ذہن کے اندر شیطان نے ڈال کے رکھا یہ شیطانی وسوسہ تھا با سمجھے ہو اس سے اپنے ذہنوں کو محفوظ رکھئے